مولانا گلام جمعید مولانا عبدالعزیز مبارک پوری علی رحمہ نے تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر آپ کی دستار بندی فرمائی کاری صاحب علی رحمہ کو دین بزرگان دین سے خلافتیں حاصل ہوئیں جن میں صدر شریعہ حضرت مولانا عمجد علی آزمی صاحب علی رحمہ مفتی عاظم ہند مولانا مستقی رزاقہ صاحب علی رحمہ اور قدب مدینہ مولانا زیاودین مدین صاحب علی رحمہ شامل ہیں کاری صاحب علی رحمہ کے دو کلفہ ہیں جن میں حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علی رحمہ اور حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب قادری شامل ہیں قادر صاحب علی رحمہ چوبیس سال کی عمر میں رشتہ ازدواز سے منسلک ہوئے قادر صاحب علی رحمہ کی تین سابزادیاں اور تین سابزادے ہیں 1949 عیسوی میں قادر صاحب علی رحمہ عجرت کر کے کرانچی تشریف لائے اور 1950 عیسوی میں آپ اکن مزید خاردار میں امام و خطیب مقرر ہوئے جہاں آپ نے انیس سال خدمات سر انجام دی اسی دوران تقریباً ڈیڑھ سال آپ نے مرکزی مسجد واہ کینڈ زلہ راول پنڈی میں فرائز امامت و خطابت سر انجام دیا 1979 عیسوی میں آپ میمن مسجد مسلح الدین میں امام و خطیب مقرر ہوئے جہاں آپ نے چودہ سال خدمات سر انجام دی آپ اس مسجد میں اپنے ان پکال تک بڑی کامیابی کے ساتھ تبلیغ الدین اور مریدوں کی اصلاح و تربیت فرمانے میں مشغول رہے آپ امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ دارال علوم امجدیہ میں تقریباً پندرہ برس تک بطور معلم و مدرس بڑی مہارت کے ساتھ تعلیم و تدریس کے فرائز سر انجام دیتے رہے آپ علیہ رحمہ نے 1954 عیسوی میں پہلا حج ادا فرمایا اس حج کے دوران آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت قدب مدینہ مولانا زیاؤدین مدنی علیہ رحمہ سے پہلی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی مولانا زیاؤدین مدنی علیہ رحمہ آپ سے مل کر بے حد مسرور ہوئے اور کاری صاحب علیہ رحمہ کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس و اتھر پر حاضری دی بارگرہ رسالت میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارز کرنے کے بعد سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر اور سیدنا امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہما کے حضور نظران عقیدت السلام ارز کیا حضرت کاری صاحب اپنی حیات دنیوی میں بارہ مرتبہ زیارت حرمین سے مشرف ہوئے یعنی آپ نے کل بارہ حج ادا کیا ہر مرتبہ آپ حج کو روانہ ہونے سے قبل حضرت امام الاولیاء سیدنا علی حجویری داتا گنجبک علی رحمہ کے مزارے انفس پر ضرور حاضر ہوتے اور فرماتے کہ میرے حج کیلئے ویزا یہیں سے لگتا ہے انیس سو ستر عیسوی میں سفر حج کے دوران آپ نے سرکار بغداد حضرت محبوب سبحانی محید دین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی علی رحمہ کے مزارے پر انوار پر حاضری دی مولکہ ساتھ جمادستانی چودہ سو تین ہجری بمطابق تئیس مارچ انیس سو تیراسی عیسویں بروز بودھ با وقت شام ساڑھے چار بجے آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا آپ کا انتقال اچانک ہوا منگل بودھ کی دنمیانی شب بعد نماز عشاء آپ نے مولانا حامد عزقان علی رحمہ کے عورت مبارک کی محفل میں شرکت فرمائی اس محفل میں قاری صاحب علی رحمہ کے علاوہ حضرت مفتی اکتر رضا خان صاحب علی رحمہ اور حضرت علامہ صحیح شاہ تراب الحب قادری علی رحمہ بھی شریک تھے آپ کی انتقال کے سانحے کی خبر سن کر سب حیران رہ گئے بروز جمعیرات آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کم و بیش تیس ہزار فرزندان توحید مسلح الدین گارڈن پہنچ گئے تقریباً ساڑھے دس بجے صبح نماز جنازہ حضرت مفتی اکتر رضا خان صاحب علی رحمہ نے پڑھائی اور آپ کو مسلح الدین گارڈن میں سپردکھا کیا گیا